جی اسلام علیکم کیا حال چلیں ٹھیک ٹھاک ہے ہاں جی امید کرتا ہوں کہ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے آج کی کلاس میں بیسیکلی میں نے جو ہے وہ اپنے پریویس سٹوڈنٹس کو بھی ایڈ کیا جنہوں نے مجھ سے پہلے کام سیکھا تھا اور ان کو ایڈ کرنے کا مین مقصد کیا تھا کیا سارا طریقہ کرتا وہ ساری باتیں آج پہلے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کروں گا اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم جتنا بھی انٹرڈکشن ہے یعنی کہ شروع سے لے کے انڈ تک سٹیپ بے سٹیپ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی تو کرتے ہیں انڈی سٹارٹ جسٹ ون منٹ ایک مسٹر زیشان صاحب تھے جی زیشان صاحب آپ کا اصل نیم کیا ہے میرا زیشان آج تھا کوئی سٹوڈنٹ نہیں رہا ویسے محمد زیشان آواز آرہی ہے نا جی سب کو جی سر آرہی ہے چلیں جی ٹھیک ہو گیا ہاں جی آج ہمارا بیسیک جو لیکچر ہے وہ تو ہے جی ہول شارٹ انٹرڈکشن یعنی کہ پورے کام کا جو ہے وہ شارٹلی میں نے انٹرڈکشن دینا ہے ای ٹو زی اور جو مین آپ لوگوں سب کے ساتھ جو ہے وہ گیٹ ٹو گیدر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جنابے والا فیزیکلی سیٹ اپ جو ہے وہ لے کے آنے والا ہوں فیب میں انشاءاللہ ٹونٹی فیب سے اب پریویس سٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ کرنے کا مین مقصد تھا کہ جب دو منت کے بعد انشاءاللہ جو پرسن پروپرلی کام کر رہے ہیں گروپ بنا دوں گا تو اگر کسی کو گرافک ڈیزائننگ کا کام آتا ہے تو اسے وہ دیا کروں گا اس کی پی جو ہے وہ اسے ملتی جائے گی ٹھیک ہے اگر کسی نے پی پہ کام کرنا ہے پی پہ کرے اگر کسی نے جو ہے وہ پورا کام فائیور پہ کوئی بھی آتا ہے اس کی بیس پہ کام کرنا ہے جیسے دل کرے گا انہیں جو ہے وہ فریلی کام دیا جائے گا کسی قسم کی کوئی جو ہے سٹوڈنٹ سے جو میرے پیڈ ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی کھٹوٹی نہیں ہوگی سارے کا سارا کام جا وہ انہیں اوفر کیا جائے گا کب کیا جائے گا پہلے ایک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر انہوں نے جو پہلے کام سیکھا ہے مجھ سے وہ انہیں سارے کا سارا آتا ہے تو انشاءاللہ انہیں میں سے جو ہیں وہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا ترتیب سے اگر فیزیکل ہی چاہیے ہوں گے تو فیزیکل ہی لہور میں ہے سارا سٹوڈپ دوسرا جوہر ٹاؤن میں ٹھیک ہے جوہر ٹاؤن جو ایم ٹی کے پاس سیدی تو یہ اصل میں بیسیک جو ہے وہ مطلب تھا میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا جو بھی پرسن اگر یوٹیوب کے جتنے بھی فالور ہیں خواہ وہ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں یا کسی بھی کنٹی سے ہیں جتنے بھی میرے یوٹیوب فالور بھی ہیں انہی کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہوگا کیونکہ یوٹیوب میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نیٹی ہیں جو ایک روپیہ بھی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پیٹ والوں کے بعد ان کا جو ہے وہ نمبر آئے گا کیونکہ جنہوں نے مجھے پیسے دیا ہیں انہوں نے بھی مجبور ہو کی دیا ہیں میری اصل میں مارکٹ ہی میڈل ہے صحیح ہے تو یہ ہی میرا مین مقصد ہے اس لیے جو ہے وہ میں نے فیزیکل سیٹ اپ جو ہے وہ لے کے آئے ہوں انشاءاللہ سب کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کیا جائے گا اور یہ کلاس فنش ہونے کے بعد آپ لوگوں نے مجھ سے جو ہے وہ ان بکس بات کرنی ہے سب نے جتنے بھی ہیں شعیب عبداللہ اور باقی جو ہمنا ہے مہوش ہے پرانے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے ان سب نے میرے ساتھ بات کرنی ہے سیدی کریں کام کو سٹارٹ آج جو ہے اور جنہوں نے پہلے پبلک ڈمین والا کام سیکھا ہوا تھا نا ان کے لیے یہ سب سے تگڑا کام ہے ڈی ٹو ڈی کا ڈرافٹ ٹو ڈیجٹل کا صحیح ہے یہ یوٹیوب چینل پہ میں سکھاتا جا رہا ہوں آپ نے ادھر سے جو ہے وہ سیکھتے جانا ہے سارے کا سارا صحیح ہے تو آج جو ہے وہ شارٹ انٹرو ہم کرتے ہیں کہ آپ نے سارا کام سیکھ لیا سیکھنے کے بعد جب آپ نے اپنی بک بنانی ہے تو اپنے کام کس طریقے سے کرنا ہے کیا سارا طریقہ کار ہوگا اس کا تو اس کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں اگر کسی کا کوئی 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 تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے کمپنی بنائی ہے اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ہے کہ جو میں نے نیم رکھا اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا لوگی کیا ساری کیساری ایس ایم ایل ایس ایچ کے نیم سے آپ اسے سمائلیش کے نیم سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کمپنی نیم ہے ایک برینڈ کے طور پر انشاءاللہ آیا ہوں اور اس کے پیچھے لوجیک ہے کمپلیٹ وہ لوجیک ہے اوپر پوری ایک سیریز میں بنا دوں گا کہ میں نے کس طریقے سے سٹارٹ لیا کیا کیا سارا طریقہ کار ہوگا اور جو میں نے یہ نیم رکھا ہے یہ کدھر سے رکھا ہے کیا سارا طریقہ کار ہے اگر کوئی ادھر پرسن بھی نیم رکھنا چاہتا ہے یونیک نیم لے کے آنا چاہتا ہے مارکٹ میں یا کوئی یوٹیوب چینل کا کام کرنا چاہتا ہے تو کیا سارا طریقہ کار ہوں گے آپ مجھ سے ان بوکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں بات ٹھیک ہے نمبر جو ہے وہ میں اپنا منشن کر دوں گا لنک میں دسکرپشن میں تو وہ آپ کو مل جائے گا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سارے پرسن سیدی اب چلیں جنا آپ کوئی پوچھ سکتے ہیں اب مڈیول نمبر ون میں جی ریمشاہ بیٹے آپ نا اپنی ویڈیو جو ہے وہ میوٹ کر لیں ذرا میں خود کر دیتا ہوں آپ کو پتن چلے گا ایک منٹ چی چلیں جی اب بڑھتے ہیں نیکس سب سے پہلے آپ لوگوں نے سیکھا جی مڈیول ون میں ٹھیک ہے کہ اکاؤنٹ بنانا اور کے ڈی پی بیسیکلی ہے کیا یہ سارے کا سارا جو ہے وہ انٹرو ہم نے سیکھا مڈیول نمبر ٹو کے اندر ہم نے صرف اور صرف کیا سیکھا جی اکاؤنٹ کا آورویو ٹھیک ہے اور ساتھ میں آتھر سینٹرل پیج یہ والی ساری کی ساری جو ہے وہ مڈیول نمبر ٹو میں چیزیں دیکھیں جو کہ سیمپل بیسیک تھا مڈیول وان اور مڈیول ٹو یہ بیسیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بیسیک ایٹو جی کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم مڈیول نمبر تھری کی طرف بڑھے مڈیول نمبر تھری میں ہم نے سیکھا نیچر سرچ ساتھ میں ٹائٹل کے اوپر سب ٹائٹل میں ڈسکریپشن میں ٹھیک ہے یہ ساری کے ساری جو ہے وہ ہم نے باتیں سیکھیں اس کے بعد کی ورڈ کو فائنڈ کرنا کمپیٹیٹر کا انیلسز کرنا یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے مڈیول نمبر تھری میں دیکھیں جب آپ نے اب سٹیپ کیسے نیکس لینا ہے جب آپ نے کوئی بھی کام ٹارگٹ کر لیا ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کا کمپیٹیٹر کا انیلسز بھی کر لیا سارا کام کر لیا فار ایزمپل میں کہتا ہوں جی میں نے ایک کام جو ہے وہ ٹارگٹ کیا کہ میں ایک نون فکشن ریسپی کی بک بنانا چاہتا ہوں نون فکشن ریسپی بک تو میں ایمازون اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے ایمازون اوپن کیا تو میں کہتا ہوں جی ریسپی ریسپی is far all age میں نے سمپل اس طریقے سے جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں all age ٹھیک ہے جی یہ میں نے جو ہے وہ سرچ کیا اور نیچے جو ہے وہ کافی ساری بکس آ رہی ہیں ان کا جو ہے وہ آپ نے انیلسز کر لینا ہے وہ ساری کس ساری کس کے related ہیں جی ریسپیز کے related ہیں اور میں نے آپ کو انیلسز کرنا بتایا ہے کہ انیلسز کس طریقے سے کرنا ہے یہ نا جن کی ویڈیو ہونے وہ بند کرنا پڑتی ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے سارا نیلسز کرنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا اب آپ نے نیچ فائنڈ کر لی اس کے related جی ریسپیز فار all age suppose that آپ کی یہ جو ہے وہ نیچ ہے آپ نے نیچ فائنڈ کی اور نیچ فائنڈ جب آپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے کی ورڈ بھی فائنڈ ہو جاتے ہیں یہ نیچے مل جائے گا آپ کو میں as it سے جو ہے وہ open رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے نیچ فائنڈ ہوگی کی ورڈ فائنڈ ہوگی سارا کام جو ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے کر لیا پھر مسئلہ آتا ہے کہ یار یہ تو میں نے کر لیا آپ ریسپیز کے اوپر جو ہے وہ وہ کس طریقے سے بناوں آپ نے نیچ سیلیکٹ کیا all age کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کیڈز کے لیے ریسپیز فائنڈ کریں گے کیڈز کے بعد چیلڈرنز کے لیے فائنڈ کریں گے چیلڈرنز کے بعد ٹینز کے لیے فائنڈ کریں گے ٹینز کے بعد اڈلٹ کے لیے فائنڈ کریں گے اڈلٹ کے بعد جو ہے وہ آپ old men's کے لیے فائنڈ کریں گے باس ہمیں لگی تھی تو یہ ایک step by step آپ کا category by category جو ہے وہ کام arrange ہوتا گیا صحیح ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے مشکل بات ہوتی ہے کہ data کو manage کرنا arrange کرنا کہ میں data جو ہے وہ کس طریقے سے بناوں اور میں نے آپ کو کیا کیا تھا pages بھی بتائے تھے کہ آپ نے کس طریقے سے page کو arrange کرنا ہے پہلا page کیا ہوگا دوسرا page کس چیز کا ہوگا ٹھیک ہے تیسرا page کس طریقے کا ہوگا پھر فورت پہ کیا کرنا ہے جو book کی فارمیٹنگ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی آج جو ہے وہ میں آپ کو book بنانا ایک دفعہ جو ہے وہ سکھا دوں گا تاکہ جو youtube کے follower بھی ہیں انہیں تھوڑی بہت بھی دکت آتی ہے تھوڑی بہت انہیں تلاب میں ہوتی ہے لیکن میں ہلکا سا idea جو ہے وہ دے دوں گا تاکہ اب یہ میں یہ والی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا یہ والی ویڈیو آپ کو youtube سے مل جائے گی کیا ہنڈی ہنڈی یہ والی ساری جو آج لیکچر ہونے والا یہ والا ٹھیک ہے اب اس میں کرنا کیا ہے میں نے کر دیا جی رسپیز فار آلیچ اب آپ نے ورڈ کو اپن کر لیا میں نے ادھر ڈیمو کے طور پہ book بھی ایک اپن کر لیتا ہوں تاکہ نا آپ کو سارا بتا دوں کیونکہ اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو لکیر کے فقیر چلتے ہیں copy paste والا سین control c میں ادھر لاتا ہوں اسے ادھر paste کر لیتا ہوں control v اور ادھر جو ہے میں اسے open کرتا ہوں یہ ذرا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جو first ہے ادھر آپ نے mention کر لینا اپنا title ٹھیک ہے رسپیز spell جو ہے وہ ignore کیجئے گا فار فار آل ایج ٹھیک ہے اور ہمیشہ title دیتے وقت جو آپ کی prepositions ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا کام ہوتا ہے نا ان کے آپ نے capital letter ہی رکھنے ہوتے ہیں spell ٹھیک ہے ہمیشہ title میں ایسے ہی آپ جو ہے وہ step by step complete guide جو ہے وہ لکھ دیتے میں نے یہ subtitle دے دیا اس کا صحیح ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا pen name لکھیں گے اپنا author name لکھیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ کا کیا ہے گا جی copyright page add کریں گے وہ میں نے سارے طریقے ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کیوں کرنے اب table of command میں ادھر کہتا ہوں کہ میں table of command کو remove کرتا ہوں table of command سب سے پہلے میں کیا ادھر لکھوں گا میں باقی چیزیں طرح remove کر دوں جتنا میں نے لکھی ہے یہ book تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہے مائک جو ہے وہ آپ لوگوں باندھ دونے چاہیے مائک نہ open ہو کسی کا جی table of command میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ kids recipes لکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے پہلے اس میں آپ نے ہمیشہ کام کو ٹارگٹ کرنا ہے اچھے سی رسارج کرنا ہے کہ میں کس کنٹی کے لیے ہوں کل لوگوں کے لیے میں یہ بک بنا رہا ہوں آپ نے کے لیے سارے سارا جو کرنا ہوتا ہے اور جا کے سرچ کر لینا ہے kids recipes ہلو جی جی آپ کو آواز آرہی ہے سر آپ آرہی ہے آواز جی جی آپ آرہی ہے چیز آرہی ہے چلیں یہ تھوڑا سا نا کمپرومائز کرتے جائیے گا کیڑز ریسپیز میں نے جو ہے وہ لکھا اسے میں اوپن کرتا ہوں کیڑز ریسپیز فا ریسپیز فار کیڑز سرچ کریں آپ ریسپیز فار کیڑز یہ چیزیں میں نے سرچ کر لیا سرچ کرنے کے بعد آپ نہ ان کی ویب سائٹس جو ہے وہ اوپن کرتے جائیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس جو ہے وہ آپ کو ملیں گی ان کو آپ نے اوپن کرتے جانا جیسے کہ میں آپ جو ہے وہ یہ ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے ہی نیچے اوپن کر لیتا ہوں صحیح ہے یہ چیز ایسے ہی نیچے اوپن کر لیتا ہوں آپ کو جو بھی مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے اوکے لگے گا نا کہ بھئی میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اگر جیپنیس لینگوڈج میں سے بھی اٹھانی ہے ادھر سے بھی اٹھا لیں اردو والی اٹھانی ہے ادھر سے اٹھا لیں جو کوئی دوسرا ہندی میں اٹھانی ہے لینگوڈیز کا مکسچر آئے گا نا تو پھر کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی کپی رائٹ ایشو نہیں آتا اگر کسی کو لگے نا کہ اس طریقے سے کوئی کپی رائٹ ایشو آتا ہے تو یہ بالکل لگا لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ یہ بارا جو ہم کام کر رہے ہیں نا یہ میرے شہدہ دو ہم جو ہے وہ کام کر ریسرچ بیس تو ریسرچ بیس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا اب یہ میں نے جو ہے وہ کام اوپن کیا ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہیں یہ لیٹسٹ ایڈی ریسپیز یہ دکھا رہا ہے وہ اسے اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کے بعد یہ نیکس آرہی ہیں جی سیونٹی ایزی ریسپیز یور کیڈز کین میہ کال بائی دیمسیلوز تو یہ نیچے آرہا ہے جی ٹھیک ہے کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ ادھر منشن کرے گا جیسے کہ یہ ہے اسے گو ریسپی پہ کلک کریں آپ کو جو ہے وہ ریسپی مل جائے گی صحیح ہے اگر انگلیس سے اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں ایک دو جیسے یہ تین لائنوں کہنا تین لائنوں میں سے دو جو ہے وہ آپ سن ٹیمز دو سننم چین کر دیں بس اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ پرابلم نہیں آتی صحیح ہے اس کے بعد ایسے ہی نیکس ویب سائٹ پہ جائیں ٹھیک ہے جدھر سے آپ کو ڈیٹا اچھا ملتا ہے ادھر سے جو ہے وہ دو آپ اٹھائیں اس سے بات سمیں لگ رہی ہے جی دوسرہ ظاہرہ بچے بات سمیں لگ رہی کوئی نا ٹھیک ہو گیا اب یہ آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایٹ جو ہے وہ میں ریموٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ مل رہی ہیں ہمیں ویب سائٹ ادھر سے جو ہے وہ ہم کسی بھی ویب سائٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ جو ہے وہ ڈیٹا اٹھاتے جائیں صحیح ہے اب آپ نے ٹارگٹ کیا کہ میں نے جو ہے وہ ٹونٹی یونیک ریسپیز جو ہے وہ اٹھانی ہیں ٹونٹی یونیک ریسپیز جو ہے وہ اٹھانی اپنے کام کے ریلیٹڈ تو آپ نے کیڈز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹونٹی یونیک ریسپیز جو ہے وہ اٹھا لیں پا جی رمضان صاحب جو کام سیکھ رہے ہو اسے سیکھو یہ کاؤنٹ میں بنانا سکھاتا ہوں میں سکھا دوں گا آپ کونسا یونیورسٹی کی کلاس لے رہے ہو یار آپ کے فائدے کے لیے یہ میں بات کر رہوں ورنہ تو میں نے پہلے کسی کو بیندن سکھایا ہے ایسے ٹھیک ہے اگر اس میں بات نہیں سمجھے بھو بھولو میرے ساتھ اٹھا چو صحیح ہے اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کام کو اٹھاتے جانے اس میں سے ایک جو ہے وہ میں آپ کو بنانا سکھا بھی دیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں میں ایک اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپن ہو پھر میں آپ کو یہ ایک بنا کے تو کپلیٹ دکھا دیتا ہوں یہ اوپن ہو جیسے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیٹا اس کے ریلیٹڈ دے رہا ہے آر ریڈی ٹھیک ہے ساتھ میں پکچر بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ میں سارے کا سارا جو ہے وہ کام بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور موسٹلی کڈز کے ریلیٹڈ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے ریسپیز اٹھانی ہے جدھر سے سارے کا سارا ایٹوز ہی گائیڈ کیا ہو جیسے کہ یہ میں نے اوپن کیا نا ریسپی سر ایک پیشن ہے علو ٹوماتر مسالہ جو ہے وہ ریسپی ہے جی جی بولیں سر کے ریسپی بک میں کیا یہ پیک لگانی لازمی ہے یا ریسپی کی یا جی جی ایک رہا لگانی ضروری ہے جی جی بولیں جناب بولیں جی سر یہی پوچھ رہا تھا کہ پیک لگانی ضروری ہے کہ نہیں آنڈی آنڈی ضروری ہے بہت سے ضروری ہے پیک سی تو لگانی ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر آپ نے لکھ دیا سات میں یہ نیچے دوسرا کیا نا میں ظاہرہ یہ میتھڈ بھی اس نے بتایا ہے جی ون ٹو تھری آپ نے ایزٹ جو ہے وہ کپی کرتے جانا ہے ادھر لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے سارے کا سارا میتھڈ اور اگر آپ انگلیش میں کپی کر رہے ہیں اس کے جو ہے وہ سیننم چین کرتے جائیں تین سے چار لائنوں میں تین سے چار سیننم جو ہے وہ چین کر دیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں جی یہ میں نے لکھا ایسے ہی جس بھی لینگویج میں اٹھانا ہے سات میں فارکیڈز ان اردو ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے وہ سرچ کر لیا باپ کو ملتی جائیں گی یہ دیکھ لیں ذرا میں اوپن کر لیتا ہوں انہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو پرابلوم آتی ہے آپ یار چھوٹا چھوٹا کام نہ کریں ٹھیک ہے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ لنٹی رکھا کریں ریسرچ بیس رکھا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو اچھا فائدہ ہوگا جیسے کہ میں یہ دو جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں ایک یہ اوپن کر لی ایک جو ہے وہ یہ اوپن کر لی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آ گیا اردو میں جب آپ اس طریقے سے ڈیفرنٹ لینگویجز کا ڈیٹا لے کے آئیں گے نا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا جیسے کہ یہ دیکھیں جی اس کا اپنے مائنڈ سے سارے کا سارا جو ہے وہ بناتے جانا ہے یہ مین ٹائٹل آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے اس نے جو ہے وہ سارے کا سارا طریقہ کر بتایا تیاری کم کمل وقت کتنا ہے جی سکسٹی منٹ آپ پہلی نیچے سابی ایڈنگ یہ دیں اس کے بعد یہ لکھتے جائیں پھر پکانے کا وقت جی ٹونٹی منٹ کتنے لوگوں کے لیے سکس افراد کے لیے پھر اسی ریسپی کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ریڈی کر لیا جاتا ہے جیسے کہ اجزاء اس کے کون کون سے ہیں یہ نیچے جو ہے وہ ساتھ میں منچن کریں گے آپ سارے کے سارے ٹین پوائنٹس کہ کون کون سی چیز چاہیے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ سٹیپس اس کے کیا ہیں تیار کس طریقے سے کرنی ہے سٹیپ پہ سٹیپ یہ والی ساری چیز مٹیریل ہے بات سمیں لگ رہی ہے جی یہ والا لنک نا میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ کہ آپ کو یہ والا کام نہ پتا چل جی یہ والا بہت سارے لوگوں کو ویب سائٹ نہیں مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہیں پرابلم ہاری ہوتی ہے آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا کولیکٹ کر کے تو اپنی جو ہے وہ بک بنا سکتے ہیں سر یہ ہم نے اردو میں بنانی یا اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں انگلیش اللہ دیا بندیا انگلیش ہماری مارکٹی انگلیش ہے ٹھیک ہے جب آپ اردو سے انگلیش میں کریں گے تو یہ والا جو کام ہوگا نا یہ جیسے کہ میں نے یہ ریسپی اوپن کی ہے یہ ریسپی پہلے لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس لیے وہ پرموٹ ہوگی یہ نہیں ہے کہ فروڈ صرف ہمارے نا ذہنوں میں لوگوں نے یہ غلط افوائیں پھلائی ہوئی ہیں کہ جو یورپن کنٹریز والے ہیں وہ ہمارے والا کام نہیں کھا رہے ہوتے ہماری جو ہے وہ پورڈ نہیں کھا رہے ہوتے وہ بھی حلال فوڈ کھاتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ اچھے سے حلال فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ والا سین ادھر بھی چل رہا ہوتا ہے یہ سارا آپ کے پاس مٹیریل ہے ٹھیک ہے تو اسے لے کے چلیں بات سمجھو جی یہ دیکھیں جی کتنی ریسپیز ہیں یہ آپ کے سامنے سارے کے سارا اٹھائیں اور بنائیں بات سمجھو جی اس طریقے سے نہ کسی قسم کا کوئی کپی رائٹ آئے گا نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے جس کو پرابلوم آئے وہ مجھ سے جو ہے وہ بات کریں میں نے پیسے کس چیز کے لیے آپ سے اسی کام کے لیے میں گائیڈ کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا مجھے جو ہے وہ چیک کروائیں بنائیں چیک کروائیں اس میں جو گلتیاں ہوں گی انہیں جو ہے وہ میں ویریفائی کروں گا اوکے کروں گا دوبارہ سے بنا کے اپلوڈ کریں ٹھیک ہے آپ کو پروفیٹ ہوگا صرف وہ پکچر جو ہم نے لینی ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے نہیں نہیں سائز اس کا جو ہے وہ آپ نے سمپل کر لینی جیسے کہ یہ ادھر ہے نا پکچر دی ہوگی یہ والی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ سنیپنگ ٹول بغیر سنیپنگ ٹول کے آپ نے پکچر نہیں یوز کرنی ٹھیک ہے کھرے گے کریں گے تو کپی رائٹ والا آجند ہے آپ کو میل چیز ہے پکچر کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کتنی سائز کیوں نہیں چاہیے کتنا بھی سائز چلے گا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ ایمج جو ہے وہ یوز کریں اسے اور یہ بات جو آپ ذہن میں مست رکھ رہی ہے کہ جب آپ ایمج جو بھی یوز کر رہی ہیں نا وہ آپ کے ٹیکس کے بٹوین آنی چاہیے ٹھیک ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں ادھر یہ والی جو چھوٹ چھوٹی بتاتے ہیں نا یہ بتانے والی یہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کنٹرول زی کر کے میں سارا نا کام یہ ڈیٹا آیا اب میں جو ہے وہ اس پہ پکچر جو ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں کس طریقے سے یوز کروں گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں سائز بڑھاتا ہوں اس کا تاکہ سنگل پیج پہ آئے اب یہ دیکھیں دی میں نے ادھر جو ہے وہ پکچر یوز کرنی ہے اس جگہ پہ میں نے انٹر کیا اور ایسا نہیں کرتے ہوتے کہ ادھر سے جو ہے وہ آپ نے پکچر لی پہلے اسے جو ہے وہ نیوم میں گئے اسے سیف کروایا سیف کروانے کے بعد ڈیسٹوپ پہ لے کی آئے تو پھر جو ہے وہ آپ لوگوں نے کام کیا ایسا نہیں کرنا بات سمجھ دیو صحیح ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے سمپل ڈریکٹلی کپی کیا کپی کرنے کے بعد پیسٹ کنٹرول سی کیا کنٹرول وی اب آپ نے اس چیز کا کیا رکھنا ہے کہ جو آپ کی پکچر ہے نا وہ ٹیکس سے باہر نہ جائے ٹیکس کے اندر ہی ہو اسے لیا اور اسے جو ہے وہ سینٹر میں کر لیتے ہیں یہ چیز ٹیک ہے اس طریقے سے پکچر کو لے کے سینٹر میں رکھیں بات اگر آپ پکچر لی اور وہ آپ کے ٹیکس سے باہر جا رہی ہوگی ٹیک ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا کام جو اپلوڈ نہیں ہوگا وہ آپ کی پکچر کٹ ہوگی جب آپ کا پیپر بیک آئے گا ٹیک ہے ای بک میں تو شو کروا دیں گے وہ لیکن پیپر بیک پبلش کریں گے تو اس میں وہ ایرر دیں گے تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے انہی چیزوں پہ آپ جو ہے وہ اڑکتے ہیں پھر جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اور سر یہ بتائیں کہ نا کوئی پکچر پہ کس طرح مسئلہ آتا ہے تو اس کا کس طرح میں خیال رکھنا پڑھنا ہے اگر سیم ڈانلوڈ کر کے یوز کروگے تو وہ کپی رائٹ ایشو آئے گا اگر کرو کر کے یوز کریں گے تو کپی رائٹ ایشو نہیں آتا اور سر جس طرح آپ نے کیا ہے یعنی جس طرح کپی رائٹ ایشو نہیں آرہا میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیس کی اگر آپ ڈانلوڈ کر کے یوز کریں گے چاہے فری والی ویب سائٹ سے کریں گے تو وہ مسئلہ کر سکتا ہے اس لیے ایسے رسکی کام جو ہے وہ میں نہیں بتاتا اوکی ہو گی دی بات ہاں جی ٹھیک ہو گیا اب جو ہے وہ نیکس بڑھتے ہیں ایسے ہی آپ نے کیڈز کا کیا کام ٹھیک ہے یہ کیڈز والا کام آپ نے کر لیا ہے ویب سائٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ایسے ہی آپ جو ہے وہ ہندی میں کرنا چاہتے ہیں صحیح ہے یا کسی اور کرنا چاہتے ہیں ان اردو ہے میں ادھر جو ہے وہ فرنچ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا اسی طرح سے اس لینگویج میں بھی آپ کو ملتا جائے گا ٹھیک ہے فرنچ ریسپیز یہ بتاتا جا رہا ہے اور ایک اور بات بتاؤں یونائٹی سٹیٹ کے اندر انگلیس لینگویج کے بعد سب سے زیادہ لینگویج جو بولی جاتی ہے وہ سپینش بولی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے سپینش کے اندر بھی آپ زیادہ زیادہ کام کریں گے تو وہ بھی زیادہ سیل ہوتا ہے جیسے ہماری لوکل لینگویج جو ہے وہ اردو اور پنجابی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے انگلیس کے بعد سپینش سب سے زیادہ بولی جاتی ہے تو سپینش میں بھی آپ کام کریں گے بکس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپلوڈ کروائیں گے تو وہ بھی اچھی خاصی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پسی اپنی جو ہے ٹھیک ہے جی جی بولیں یہ بتا ہے کہ نا اس کے لئے ٹھیک ہے کون سا یوس کریں بک یعنی کے پوری بک پہ ڈانسلیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریں کے لئے پوری بک جس طرح آپ کہہ رہے کہ نا ہم آپ using to اس کے لئے کون سا اس کے ٹھیک ہے ڈلوڈ ٹھیک ہے جب آپ کی ساری کی ساری بک ہو جاتی ہے تو آپ کو پروف ریڈنگ کرنا میں نے بتایا ہے صحیح ہے جس جگہ پہ مسئلہ آراتا ہے سمپل آپ جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھتے جائیں اور ان کی گلتیاں جو ہے وہ ریموف کرتے جائیں ادھر ہی آپ کو پتا چلتا جائے گا ورڈ پہ ہی صحیح ہے سر ایک بات سمجھے ہو جی سر بول لیں صرف وہ جو گراملی کو ہم نے ورڈ پہ نہیں کرنا ہوتا ایڈ کرنا ہوتا وہ تو بتا دیں کہ ہم گراملی کو یوز کریں ورڈ پہ میسٹکس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اچھ اچھا وہ اٹو ایڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آپ لاکھے پیس کریں نا آپ لاکھے پیس کریں جس کا پرابلم آ رہا ہوگا وہ مجھے بتائے میں اس کے لیٹیڈ جو ہے وہ ویڈیو ایک لاکھ سے بنا دوں گا جیسے کہ یہ میرا ہے نا ٹھیک ہے اس میں میں نیچے کرتا جاتا ہوں ٹھیک ہے جس جگہ پہ مسئلہ ہوگا وہ خود ہی شو کروائے گا مجھے ٹھیک ہے لائن نیچے جو ہے وہ ڈینوڈ کرتا جائے گا جیسے کہ میں اکاؤنٹ کے سپیل جو ہے وہ غلط کر دیتا ہوں ادھر سے ٹھیک ہے نیچے بڑھتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ مجھے بتا دیا ہے میک این اکاؤنٹ کہ یہ جو ہے وہ اس کے سپیل ایکوریٹ ہے یہ کر دیں تو وہ ٹھیک کر دے گا ایسے ہی نیچے بڑھتے جائیں ریڈ میں وہ آپ کی غلطی ہے آپ کی سپیل مسٹیکس نکال رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ادھر یہ لائن آ رہی ہے وہ کہتا ہے جی یو کین یوز نہ کریں اس کے بغیر یوز کریں تو اسے جو ہے وہ کلک کریں یا آپ کی گرامر کی مسٹیک بھی جو ہے وہ اس نے نکال دی ہے ٹھیک کر دیا ہے بات سمجھے ہو جی سر ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے ادھر تک بات اوکے ہوئی جی آپ نے اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو کیڈز رسپی کا بتایا اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ نیکس بڑھنا ہے چلدرنز کے ریلیٹٹ глیٹڈ ٹھیک ایسے ہی اڈلٹ کے ریلیٹڈ میں ہوں جو ہے وہ اڈلٹھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اردو میں اپن کر لیتا ہوں اسے ٹھیک ہے fora اڈلٹس اور ان اردو ٹھیک ہے یہ اپن کر لیے ہیں ایسے اسے ہی آپ نے جو ہے وہ چل ڈرنز کی کٹیگری بنانی ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنی رسپی زیاد کرنی ہےپچاس کرنی ہے سو کرنی ہے جتنی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے جی ایسا ہی اسے اوپن کر لیں ان کو اوپن کرتے جائیں اور نیکس بڑھتے جائیں ایسا ہی اولڈ مینز کے ریلیٹیڈ ایسا ہی باقی سارا کام جس جگہ پہ پرابلم آئے گی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جی صحیح ہے یہ آپ جو ہے وہ اوپن کر لیں دیکھیں میں نے اوپن کر لیا جی اس طریقے سے اگر آپ انگلیش میں بھی اٹھاتے ہیں تو میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اگر اردو میں اٹھاتے ہیں یہ میں فار اگزمپل پیزا ویڈاؤٹ اوون آج کل بڑا ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے یہ اوون کے بغیر جو ہے وہ آپ نے پیزا کس طریقے سے ریڈی کرنا ہے اور پیزا ہر کنٹری کے اندر چلتا ہے یو ایس اے کے اندر سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے صحیح ہے جی اب بغیر اوون کے پیزا اجزاء کون کون سے ہیں وہ بھی لکھے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے وہ بھی سارے کا سارا لکھا ہے اردو میں اسے جو ہے وہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بات سمجھ رہو جی سمجھ لگی یا کوئی نا جی سر اب میرا مین موٹو بلا گیا ہے جی جی کسی کا بول لیں جی سر میں نے سر یہاں سے بک بنائی تھی اپ لوڈ کی تھی لیکنو درافٹ میں چلے گئی تھی گلتی آپ مجھے وہ بک سینڈ کرنا نا آپ نے کیورڈ بیچ میں کوئی لگا دیا ہوگا اب نا ڈرافٹ میں جانے کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے ٹائٹل اور جو آپ کا کور ہے اس میں کسی گلتی کہا جانا یا پھر آپ نے جو کیورڈ لگائے ہیں اس میں آپ نے کیورڈ فری والا ٹھیک ہے ان نون والا نل والا ٹھیک ہے بیس سیلر والا اس طرح سے کیورڈ یوز کی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرافٹ میں پھینکتے ہیں یہ اس طرح کے کیورڈ نہیں یوز کیے تھے آپ ذرا چیک کرنا پھر آپ کے ٹائٹل میں اور جو آپ نے کور بنایا ہے اس میں سپیلنگ میس ٹیک ہوگی ٹھیک اس طرح آپ کو بک سینڈ کروں ہم بک سینڈ کروں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں ٹھیک اس طرح کیورڈ میں جس طرح ہم بیس سیلر نہیں لگا سکتے تو بیسٹ یا فیمیس یا ٹاپ اس طرح لگ سکتے ہیں نہیں لگا سکتے نا یار کیورڈ تو عام کیورڈ آپ یوز ہی نہ کریں اچھا ٹھیک ہے ٹاپ فیمیس تو چل جاتا ہے اس میں نہیں مسئلہ آئے گا آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے فری والا کیورڈ نہیں یوز کر سکتے نہ بیسٹ سیلر یوز کر سکتے ہیں یہ ان کا الگوریسم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا بیسٹ سیلر ہے کون سا فری ہے صحیح ہے آپ لگائیں گے وہ سے ڈرافٹ میں پھینک دیتا ہے یہ ریزند آ جاتی ہیں صحیح ہے اب میں نے ہلکا سا آپ کو جو ہے وہ شارٹکٹ سارا بتایا اگر میں بک بنانے کی طرف جاؤں گا نا تو اچھا خاصا ٹائم لگے گا صحال آپ کو بات سمجھ لگی تیرے کہنے پر یہ میں نے لیکچر رکھا ہے سپیشلی ہلکا بھلکا پتا چلا ہے نا ہلکا بھلکا آئیڈیا میرا کام ہے تھوڑا بہت آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ کروانا وہ آئیڈیا میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیا اور میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں میں نے ریسپی کی بتایا سب نے ریسپی کی دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسی کے اوپر آ جانا ہے تو یہ چیز نہیں اچھی ہوتی سر ریسپی بھی تو کیٹیگریز ہوتی ہے اگر سارے کی ہوگئے بے شاکی میرے بیٹے پیز کو فولو کرنے لگے کہ سر نے پیزا سٹارٹ کیا تو ہم نے بھی پیزا ہی کرنا ہے ہاں دی یہ چیز ہے نا تو بنائیں یہ نہیں میں کہتا نہ بنائیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ عوام بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر سبھی لوگ کو نے کیا بتایا ہے کہ لوگ کرنینڈ نو کرنینڈ کا ورک کرنا کیسے ہے ایک بندے نے جو ہے وہ لوگ بک بنانا سکھائی ساپ نے لوگ بک ویسے جیسے اس نے سکھایا ویسے ہلکا بھلکا جو ہے وہ چین کیا ویسے ہی بنا کے اپلوڈ کر دی پھر کہتے ہیں سار بک بنائی تھی سیل کب تک آئے گی سیل نہیں آ رہی کیا طریقہ کار ہوگا اس کا لوچی ٹھیک جیسے آپ نے لوگ بک بنائی ہے سارے زمانے نے اسی طریقے سے بنا ہی ہوگی ٹھیک اس کا مطلب آپ کا کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے تو سیل کے آئے گی کچھ بھی نہیں سیل اسی کو ملے گی جس کی مارکٹ اچھی ہے جو مارکٹ میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے جس پہ لوگوں کو لوگوں کو جس پہ ٹرسٹ ہے وہ اسی سے پرچیز کریں گے اور کسی سے نہیں لیں گے ہلکا بھول کا رسک کے اوپر لیں گے جب لوگوں تاکہ آپ کا کام جائے گا تو بات سمجھ رہا ہے جی یہ چیز ہے میرے بات کرنے کا یہ اصل مقصد تھا ٹھیک ہے اور جی کوئی کسی کا جی جی اس میں مطلب مختلف ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا رہے ہیں لیکن یہ ٹرانسلیشن والا پروسس نہیں کرتے تو جب بھی پروبلم آ سکتی ہے ٹرانسلیشن والا یعنی کہ اردو سے ڈیٹا اٹھا رہے ہیں جی جی تو انگلیش میں کنورٹ کر رہے ہیں نہیں پھر نہیں آئے گی کسی کثم کی بھی یہ یونیک ڈیٹا آپ کا بان رہا ہوتا ہے ریسرچ بیس ٹھیک ہے سر میرا کوششن یہ تھا کہ ہم نے انگلیش ویب سائٹ سے اٹھایا آٹھ دس ویب سائٹ سے انہیں آپس میں مرز کر دیا لیکن یہ ٹرانسلیشن والا ہم نے کام نہیں کیا کہ اردو ٹو انگلیش یا سپینیش ٹو انگلیش نہیں پھر پھر دیکھیں نا آپ نے اگر سیننم اس کے چیند کی ہیں پھر نہیں مسئلہ آئے گا اگر آپ نے ایزٹی کافی پیس کیا تو پھر پلیجریزم ایشو آئے گا نہیں نہیں وہ تو سیننم چیند انشاءاللہ ضرور ہوگی ہاں جی وہ تو ہو گئی اگر آپ بیٹ میں یہ والا انگلیش سے اردو میں کر دیں یعنی کہ اردو سے انگلیش کر دیں ہندی سے انگلیش کر دیں سپینیش سے انگلیش کر دیں یا پھر ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ڈیٹا اس طریقے سے لے کے جاؤ گے پھر وہ بالکل جنیک ہو جی کا کام کسی قسم کا مسئلہ نہیں رہے گا دوبارہ سے کلاس کو جوائن کیجئے گا دوبارہ سے بہتر پھر اس میں جو ہے وہ نیکس والی باتیں کرتے ہیں سوئی موسیقی جی اسلام علیکم ہندی ادھر تک آپ لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نے جو ہے وہ بک بنائی بک بنانے کے بعد نیکس جو ہے وہ اب ہم نے موو کرنا ہے ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے وہ کس طریقے سے موو کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب آپ نے بک بنائی بک بنانے کے بعد آپ نے کور کی طرف بڑھنا ہے اور کور بنانے کا کیا سارا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے اے ٹو زی آپ کو بتائی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کور بنانے کا کہ سائز کتنا ہوگا ٹھیک ہے کیا سارا طریقہ کار ہوگا اگر اس میں پرابرم ہے تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام اوکی ہے نا اب آپ نے کور بھی بنا لیا آپ کے پاس کی ورڈ بھی پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس سارا کام آپ نے پہلے ریڈی کرنا ہے یہ ہو گیا ہونے کے بعد اب آپ نے بک کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے جس میں آپ نے یہ بھی چیزیں آپ نے نوڈ کرنی ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی یہ بتاتا ہوں جی ادھر یہ ساری چیزیں یہ پلیننگ بلا ہو گیا سارا معاملہ اس کے بعد آپ نے یہ بک اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ ایماتون ایسیو رنکنگ فیکٹر یہ بھی آپ نے چیک کر لینے اور اپنی بک کی پوزیشن جو ہے وہ دیکھ لینے یہ کام آپ نے دیکھے پھر آپ نے اپنی بک کو اپلوڈ کروانا ہے کیا سارا طریقہ کار ہوگا اپلوڈ کا اسے جو ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں شاید اسی کے ساتھ اکاؤنٹ جو ہے وہ لگا اسیو رنکنگ کا تھوڑا بتا دیں اسیو رنکنگ پورا کمپلیٹ لیکچر ہے اس کے اوپر ہمارا میں اپلوڈ کروایا ہے اسیو رنکنگ کے اوپر ہمارا کمپلیٹ لیکچر ہے اس لیکچر کو آپ دیکھیں سارے کسارا اس کو سارے کسارا دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک اکاؤنٹ اوپن کر دیا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنی بک اپلوڈ کروانے کی طرف بڑھنا ہے آپ نے create ebook اور d2d کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں draft to detail کی طرف ٹھیک ہے ادھر میں کوئی بھی بک پار اگزمپل اپنی طرف سے یہ لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں یہ لیتا یہ میں نے اسے کپی کر لیا کنٹرول سی اب خود سے میں اپلوڈ کروانے کا طریقہ بتانے لگا اور ساتھ میں ایمازون بھی ادھر اوپن کر لوں اس پہ کر لیتا ایمازون اوپن کر کے اور اس کے کیورڈ جو لگانے ہے اس کی سٹریٹجی بھی آج بتا دوں تا کہ آپ کو مزید سٹریٹجی کلیئر ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر پیس کر دیا سنٹر کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کی طرح بڑھتا ہوں میں نے ادھر اپنا ٹائٹل لگا دیا ٹائٹل ہے تو انگلی سلیکٹ ہو گیا آپ نے ٹائٹل لگایا سب ٹائٹل بھی آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ اگر سیریز میں بنا رہے ہیں کام کو تو پھر سیریز میں کریں لگے ورنہ آپ اسے نہیں چھیڑیں گے ٹھیک ہے جی اڈیشن نمبر بھی کسی قسم کا کوئی نہیں آئیڈ کرنا یہ دونوں پوائنٹ آپ کے سیریز کر لیٹی ہیں اسے نہیں چھیڑنا اب آثر نیم کی طرف آپ نے آنا ہے آثر نیم جیسے میں لکھتا ہوں جی ازمت سر بول لیں بول لیں ہم لوگ اگر گوگل سے کوئی بھی بک ڈاؤنلوڈ کرکے جیسے اگر ہم کوئی بک کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرکے جیسے آپ نے یہ سارا طریقہ بتایا تو اس کا بک کا کور جب بنانا ہوگا میں کیسے پر چلے گا کس سائز بک کور کس سائز بنانا سائز آپ کا ایک ہوتا بیٹے یہ e-book کے لیے 625 by آپ کا 1000 ٹھیک ہے پکزل میں 625 میں آپ ہو کون ویسے جمشہ ہو میرے خیال سے مجھے پتا تھا کیونکہ آپ نے یہ کام سیکھا نہیں اس لیے آپ نے یہ question کیا ٹھیک ہے 625 by 1000 پکزل ہوگا صحیح یہ آپ کا سائز ہوگا اب جو اگر جو public domain کا lecture آپ لوگوں کو میں ایک کروانا ہے وہ رکھتا ہوں میں تقریبا کل تو کلاس ہے جو نیو بیچ ہے اس کی کلاس ہے تو اس کا میں آپ کو date mention کر دوں گا بتا دوں گا کہ کس دن جو کمپلیٹ public domain کا کام آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ آپ کس درافٹ دیشٹل پہ چلے گا کڈی پی سے بھی اچھا درافٹ دیشٹل پہ چلے گا صحیح یہ آگے جی اس کے بعد جو آخر contributor ہیں وہ آپ نے mention کر نا چاہتے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ help کروای ہے تو اس کا name آپ add کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی description mention کریں گے جو کے پہلے آپ نے بنائی ہے ٹھیک میں نے سارا طریقہ کار بتا رکھا ہے description کس طریقے جی تو میں ادھر سے اٹھاتا ہوں جی 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 کہ پہلا اب اس میں یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ یار میں نے جو ہے سب سے پہلے یا سب ٹائٹل میں ایڈ کی وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر جو ہے وہ اور کی ورڈ ایڈ کریں جیسے کہ یہ سے فائنڈ ہو ہوں گے ٹھیک ہے انہیں جو ہے میں لے کے چلتا ہوں جیسے کہ more کی ورڈ ادھر سے لے لیتا ٹھیک ہے یہ ذرا long کی ورڈ پہلے ایڈ کر دیتا اس کے بعد جو ہے وہ میں ادھر لگاتا جاتا ہوں اسی طرح سے کنٹرول بھی ٹھیک ہے اسی طرح سے جو وہ میں ادھر کی ورڈ فائنڈ کرتا جاؤں گا اور ادھر لگاتا جاؤں گا کی ورڈ کم ٹیس میں چیک نہیں کریں گے کس میں بیٹے جو آپ کے کی ورڈ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے ایک یونیک کے اوپر جو وہ معاملہ آتا ہے جو آپ کو ایمازون جس طریقے سے میں فائنڈ کرنا دکھا ہے جو آپ کے سجیشن آرہی ہوتی ہے اس کے اوپر کبھی بھی ٹریڈ مارک نہیں لگا ہوتا بہت ریئر کیسیز ہیں جن میں ٹریڈ مارک لگا ہوگا وہ کسی یونیک کے اوپر جا لگا ہوتا ہے بات سمجھ رہی ہو یہ چیز چل رہی ہوتی ہے اس لئے اگر آپ اپنی تسلی کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے چیک کر سکتے جیسے کہ میں ادھر ٹیس لکھتا ہوں جی ٹھیک ہے تو آپ پھر اسے دیکھ سکتے اپنی تسلی کے لیے ٹھیک کہ جب آپ کی پریکٹس ہوگی نا تو پھر آپ کو خود ہی پسا چلتا جائے گا کہ اس کے اوپر ٹریڈ مارک ہے یا نہیں ہے یہ ساری گیم پریکٹس کی ہے سارے گنگے بن کے بیٹھر اندیس واد نہیں آندا ساری آپ کی ورد کونس پر 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 ساری دوبارہ 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 ایک بندہ بولے سار آپ نے کی ورد کونس سے یعنی کے ایک سرچ کی ہے یہ کی ورد میں نے آپ کو لگوائی یہ لوگو اٹھ آگیا اس کا مدلعہ اس کے اوپر کوئی ٹریڈ مارک نہیں یہ کی ورد میں نے جو ہے وہ پروڈکٹر فار مرچ بائی ایمازون ٹھیک ہے دی یہ تو میں آپ کو ایزا ہلپ کے طور پر بتا رہا ہوں نا کی ورد کی سرٹیجی بتانی تھی اس لیے اس طریقے سے بتا رہا رہا ہوں سار اگین ٹول کا پروڈکٹر فار مرچ بائی ایمازون کون ہو جی رمشا پت یہ توں کام سکھنا وہ جی اور توں نے سکھنا ہے تجھے سارا کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیکس بڑھتا ہوں یہ آگیا جی کنٹرول سی اسے جو ہے وہ میں لگاتا ہوں ادھر ایز ایز اس طریقے سے لگانے ہے سنگل ورڈ کا اور ڈبل ورڈ کا یہ اس طرح سے ملتے جائیں گے مون نائٹ لائٹ اس طریقے سے آپ لگاتے جائیں گے یا آپ دو ورڈ بھی لگاتے جائیں گے جی آپ کو ملتے جائیں گے ٹھیک جی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کنٹرول سی یہ میں لگاتا ہوں ادھر سر جی ان کے زیادہ مجھود ہوتا جو سنگل ورڈ ہوتے ہیں جی انہیں چیک کرنا ہے یہ پرانے بندوں کی خاصیت ہے تم مائی بن گئی کم کر کر کے لیکن سر میں نے چیک کیا تھا جو میری بک بنا تھا لیکن اس پر جی مون لیمپ ٹھیک ہے میں نے اوپن کیا تو وہ نیچے جو وہ شو کر رہا ہے صحیح ہے تو یہ آپ نے سنگل اور ڈبل والا چیک کرتے جانا ہے مون لیمپ کمپلیٹ جو ورڈ ہے نا اس کے اوپر اس ٹائم لائیو کی ورڈ جو وہ لائیو ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے تو اسے جو ہے وہ آپ یوز نہ کریں اس طرح سے بات ہمیں لگی جس کے اوپر آجاتا ہے اسے آپ پھر یوز نہ کریں صحیح ہے جی تو آپ سمپل جیسے اکیلا مون لکھیں گے تو پھر مسئلہ نہیں آئے گا میں اسے کیا کرتا ہوں کومہ لگایا اور کی ورڈ لگاتے جائیں دو دو ورڈ کا تین ورڈ کا ایک ورڈ کا اس طریقے سے آپ بناتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے جی یہ آیا جی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لگاتے جائیں کومہ لگائیں اور جیسے کہ وہ لیمٹ ہوتی ہے اس کی تقریبا اگر ایک ایک والا ہے پانچ سے چھے ہی لگتے ہوتے زیادہ نہیں لگتے ادھر بھی کی ورڈ وہ دے رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں آل کی ورڈ نائٹ فل مون سٹیپنگ سٹون پیپر ٹھیک ہے یہ سارے مینشن کر رہے بات سمجھ جی جن کے اوپر بک شور ہو رہی ہے تو یہ کی ورڈ جو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی کی ادھر سے کھالی رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اپی رائٹ پہ کر رہا ہوں تو میں اسے فیل کروں گا اس کے بعد اپنی جو وہ ادھر بک لگاؤں گا ٹھیک ہے اب بک بک ادھر فل مون نائٹ اور کوئی کوئی پوچھ سکتے ہم سر ہم تو سنسل کام جی جی تو پھر ایڈ ڈیجیٹل کریں گے ہاں جی آپ نے ادھر مینشن کرنا ہے ایڈ ڈیجیٹل رائٹس مینجمنٹ ٹھیک ہے پھر آپ کی بک چیک ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ہی انہوں نے kindle میں جو ہے وہ کنڈل unlimited میں آپ کی book کو add کرنا ہوتا ہے یہ click ہوتا ہے تو اسی سے آپ پر موشن کا option میں ہوتا ہے یہ کلک کرنے سے ٹھیک ہے پھر آپ کی book کنڈل unlimited میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہے ادھر سے آپ خود سے book cover بنا سکتے امازون کی یہ لانچ cover creator میں کر لیتا ہوں ادھر سے اور کوئی بھی book cover ادھر سے خود سے بنا لیتا ہوں continue رات میں from image gallery from my computer image gallery سے لے لیتے image کوئی بھی ٹھیک ہے اور میں ادھر black and white کر لیتا ہوں یہ لے لی for example image use this image میں تو صرف کام مجھے یہ cover اچھا لگا یہ cover لے لیا اس کے بعد preview کرتا ہوں ٹھیک ہے preview کرنے کے بعد اسے میں save and submit کر دوں گا اور پھر next بڑھوں گا اگر 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 جو amazon بنوا کے دیتا وہ نہیں جو ہم خود سے بناتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے نا save and submit یہ چیز ہے کیونکہ میں نے cover بنانا سب کو سکھایا ہے اس لیے یہ کام کیا کہ میں خود سے cover نہ بنانے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے پھر save and continue save and continue next step میں move کر دے جا اور آپ لوگوں نے مجھ سے بات کرنی ہے آج موبائل کی بیٹری ون پرسن رہ گی ہے پھر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے دے ٹائم میں ٹھیک ہے تو تب میں آپ کو باقی سب بات جو ہے وہ بتاؤں گا ان بوکس ٹیکس کر لی جی گا دے ٹائم جب مرسی ٹیک ہے دی ادھر سے آپ نے enroll my book in kdp select یہ آگیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اپنی percentage select کرنی ہے پھر جو ہے وہ price لگائیں ٹھیک ہے جتنی بھی price میں نے آپ لوگوں کو بتا رکھی ہیں وہ لگائیں اس کے بعد آپ اپنی book کو publish کروا دیں ٹھیک ہے یہ سارے سارا وہ طریقہ سمجھ لگی جی سر یہ 35 ولا بیس رہے گا یا سیمٹی ولا سیمٹی ولا 35 میں اصل میں مارکیر صاحب کی زیادہ آتی ہیں سیونٹی میں کم آتی ہیں یہ فرق ہے دونوں میں مین سر ویسے یہ بھی تو ہے یو ایس سے میں زیادہ کرتے ہو تین سیل آتی ہیں تو ادھر سے سیونٹی پرسند میں برابر ہو جاتا ہے کام سر جان پہلے کام کیا تھا نا سر وہاں پہلے بک پہلیش کالی نا انگلیش میں تب اس کی سیونٹی پرسند رویلٹی لو سی بک کو آپ سات سے آٹ لیم جیس میں ٹرانس لیٹی کر کے نا پھر اس کی بھی سیونٹی پرسند رویلٹی لو وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک تو ہے کر سکتے لیکن سیون ایٹ میتھر والا کام نی چلتا بھی جس سر آپ نیگلیش بک پرانس دیس سر ہم سیونٹی پرسند رویلٹ 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 سیونٹی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے بک بنا آپ کس لینگویج میں اس میں جناب بی بلا انگلیش میں اس کے بعد سپینیش میں جائیں سپینیش کے بعد آپ فرنچ میں چلے جائیں یا سیمپل آپ کی بک جو وہ سیل ہوتی ہے وہ بھی کنٹینٹ کے لحاظ ہوتا ہے کہ آپ کا کس طرح کا ہے ٹھیک صحیح ہے تو یہ سارے سارا سیل ہے اگر کوئی کوئی سکتے ہیں ورنہ جناب amend کرتے ہیں کام کو اور انشاءاللہ میں اب بھی دونوں لیکچرز کو مرج کروا کے اپلوڈ کروا دیتا ہوں سر جیپنیز بھی بک سیل ہوتی ہے ہن جی بک بھی سارا کچھ جیپنیز فل مارکیٹ ہے جناب ہندی میں صرف ای بک سیل ہوتی ہے ہمارا لور نو کے لیکچر ہوں گے یار جب میں پبلک ڈومین کا بتاؤں گا تو میں لور نو سارا کرییٹی فیبرکا کے دریئے سے کام بنتا ہے صحیح ہے میں لیکچر کر لوں گا آپ پریکٹس کر کام جاری رکھیں ٹھیک ہے آپ کو دس دن پندہ دن کے اندر اندر دون لیکچر بھی میں آپ کو کروا دوں گا آپ میں سے موسری تو دوبارہ جوائن کر رہے پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہو سار نو لو کونٹین ختم نہیں ہو رہا ختم نہیں ہو رہا یار اس میں میں بتایا تھا کہ نو لو کنڈینٹ جو ہے وہ بھی ای بک فارم میں آرہ ہے اس سے فائدہ زیادہ ہو گا اور ٹھیک ہے سار یہ چیز تھی سار ای بک ریڈ کیا کریں گے اس میں پیپر بیک پبیش کم ہو کریں گے اس کی سیل کم ہو جی سیل زیادہ ہوگی سارے لوگ جو آن لائن ہی کام کر سکیں گے اس کے اوپر نا یہ سین ہے اصل میں جو بچے فیزیکل فارم میں پریکٹس کرتے تھے وہ آن لائن فارم میں کنڈل پلیٹ فارم پہ ہی پریکٹس کر سکتے ہیں یہ چیز تھی کلرنگ سارا کام کب تک ختم ہوگا بھئی وہ بہت سارا لین تھی ہے وہ سارا ٹوٹلی الاغ پلیٹ فارم ہے کڈی پی الاغ پلیٹ فارم ہے وہ کافی سارا لین تھی ہے روز کبھی کوئی فوتگی ہو جاتی کبھی کوئی شادی ہو جاتی ہے اس لئے ہم نا آج کل میرا فیزیکل سیٹ اپ بنا رہا ہوں تو فیزیکل سیٹ اپ میں میں لگا ہوں ٹھیک الہور میں انشاءاللہ فیزیکل سیٹ اپ بننے جا رہا ہے تو اس میں زیادہ تربیز ہوں اس لئے تھوڑا سا آ رہا ہے یہ تھا سیم باقی اللہ خیر کرے آپ لوگ میرے ساتھ اٹیچ رہے تو بہت جل جو ہے جو اچھا کام کر رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے منشن کیا جی آن لائن جو بوفر صحیح ہے جی جو بندے میرے ساتھ پرمننٹ اٹیچ ہوں گے انہیں جو ایو میں لے کے چلوں گا اس کے لائے کام شروع کر رہے گا سارے اس سال کے اندر میں جتنے دوسرا فری کام ہے جن کے ذریعے سے فری لی آپ جو رنجن کر سکتے بغیار انویسمنٹ کے وہ سارے کام لے کے آنگا ٹھیک ہے کورس فارم میں ہنجی فیزیکل کلاس بھی آن لائن بھی جیسے کہ دوسرا فیس بوک ایڈ کا بھی انسٹاگرام ایڈ کا بھی اور اس کے لحاظ سے بعد میں وی اے کا بھی اور ساتھ میں ہول سیل کا بھی دراؤ شپنگ کا بھی یہ سارے کے سارے جو کام انشاءاللہ لے کے آنگا پہلے صرف اور صرف کٹی پی سے سٹارٹ ہے اور کٹی پی کے بعد بغیر انویسمنٹ کے جو کام ہے نا وہ سارے سارے سکھائے جائیں گے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں اپنے چینل کا یوٹیوب چینل کا نیم یہ ہی رکھوں یا جو میرا فیزیکلی سیٹ اپ بن رہا ہے وہ رکھ دوں سر یہ نہیں مچھا سر بوچھا نیم یا یار وہ اس میں میں جتنے بھی کام ہے اس میں تو صرف میں پھر بکس کے ریلیٹیڈ کام جا وہ دے سکتا ہوں سر آپ اس میں چیز کیا دیدیں اپنا اپنا سر جو ایس اس میں اس میں سارے کام آئے گا برینڈ کے طور پر لے کے چل رہا ہوں اللہ خیر کرے باقی آپ کی دعاوں سے اچھا جو ہے وہ کام آئے گا اور اس کے پیچھے پورا ایک موٹو ہے اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ کیا مقصد تھا جس کی وجہ سے میں فیزیکل موٹو سارے مارکیٹ کو ریسرچ کر کے جی جی بول لیں سر میں آپ کو مشورہ دوں گا جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا ایک چینل ان کے اپنے نیم پہ ہوتا ہے جس کے اوپر صرف اپنے ریلیٹیڈ انفارمیشن دیتے ہیں اپنی گائی لائی آپ کا نام ہے ازمت علی تو آپ ایک چینل بھو بنائیں ایک یہ جو آپ نے اپنا برینڈ کا نیم رکھا ہے ایک سیپریٹ چینل اسی برینڈ کے نام سے بنائے اور اس کے اوپر سارا کنٹنٹ پڑھا ہو ہر چیز کے ریلیٹیڈ اپنے نام کے چینل پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کروازے ابھی جو آپ یہ چینل ہے اس کو سارا اپنے نام پہ شفٹ کر لیں اور جو نیو چینل بنائے وہ برینڈ کے نام سے بنائے اور اس کے اوپر یہ وی اور یہ بھی کام میں اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہی مل کے کر رہوں کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک لہور میں پریفر ہی اپنے سٹوڈنٹ کو ہی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ باقی جو لہور والے لوگ ہوں جو فیزیکل ہی آ سکتے ہیں مجھ سے مل سکتے ہیں کر سکتے ہیں انہیں خاص آفر ہوگی وہ آئیں کریں مقاعدہ جو پروفیشنل طریقے سے لہور لیکن میں نائن ٹو فی جب ہوتی ہے چلیں کوئی نہیں اللہ خیر کرے شام کر آت کوئی کلاس دعا کریں گی ڈیٹ ٹائم نہیں ملا کات کے لیے آسکتے ہیں اللہ خیر کرے چلیں ٹھیک ہو گیا جی بہت شکری گیا باقی ملتے ہیں کل نو بجے کی کلاس میں نو بجے سے زیرو سے سٹارٹ ہوگی جزا اللہ جزا اللہ جی